اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے کچھ تبدیلیاں تو بہت تیزی سے ہو رہی ہیں میں اس کو پالٹیف نہیں سمجھتا میں وجہ بتاتا ہوں کیوں اور کون سی وہ تبدیلیاں ہیں فہور ہائی کورٹ میرا دالتوں میں گہمہ گہمی جاری ہے لیکن کوئی بڑی چیز جو ہے نا وہ آج بھی سامنے نہیں آسکی معمول کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں لیکن ہیرنگز ہو رہی ہیں اس ہیرنگ کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ آپ کو آنے والے دنوں میں ملتے رہیں گے جو سب سے اہم معاملہ ہے جو ہے عمران خان صاحب کو ایڈیالیجیلی شفٹ کرنے کا کیس پڑا پرانا ہے چلتا رہا ہے جو دو دن کا کیس تھا وہ مہینے سے زائد چلا اور پھر ایک دن آرڈر آ گیا کہ انہیں شفٹ کر دیا جائے جب عمران خان صاحب سے بوچھا گیا انہوں نے کہا میں ایڈیجیسٹ ہو گیا ہوں یہاں تو میں یہی رنگ پسند کروں گا آپ کو یاد ہے لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ کل عمران خان صاحب کو آٹک سے ایڈیالیجیل ٹرانسفر کر دیا گیا میں نے اس پر سوال اٹھا دیئے کہ کیا وجہ ہے وجہ ڈونڈ نہیں ہوگی چلے میں اپنی ایک اسیسمنٹ دے رہتا ہوں آپ کو جو میں سمجھتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے جیل میں میں نے بھی وقت گزارا ہے لائیرز مومنٹ دوہزار ساتھ میں وہاں دوستیاں یہاں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اندر اور باہر کی خبریں صاف دیتے ہیں اور وہ صاف لوگ ہوتے ہیں تو یقین نہیں آئے عمران خان صاحب چھوڑی شخصیت تو ہے نہیں جیل میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے وہ کوئی اپنا عملہ ہوگا جیل کا عملہ ہوگا کوئی قیدی ہیں کچھ واقعی لوگ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ملاقات سردہ چلتے آتے جاتے یا کوئی ملازم کی شکل میں یا ویسے وہ اطلاع آ جاتی ہے اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ جانے سے جیل جانے سے انکار کیوں کیا ہے یہ بڑا ہم عملہ ہے اس وقت میں اس کو بہتر نہیں سمجھ رہا مجھے سی ڈاؤٹس کیا ہیں کوئی پتہ نہیں عمران خان صاحب کو جو مزید ٹرائل ہے اسے ڈیڑھوڈے چلانا ہو یہ سائفر کی بات کر رہا ہوں میں توشہ خانہ تو فارق کیس ہے سائفر بھی حصول دوپر فارق کیس ہے پھر there is a possibility کہ اڈیالہ جل میں کوئی ایسا سانیا ہو جائے کوئی واقعہ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے کوئی لوگ کوئی وجہ تو ہوگی میں رول آؤٹ نہیں کرتا اس بات کو عمران خان صاحب کا انکار کرنا اور ان کا کہنا کہ میں نہیں جانا چاہتا یہ بڑا اہم ہے یہ بھی حرام کن بات ہے کہ وہی چیز یسی صاحب یا وہی ہائی کوٹ جو آرڈر نہیں پاس کر رہی تھی پھر آرڈر پاس کر دیتی ہے اور پھر جب آرڈر پاس کرتی ہے آرڈر جاری بھی کر دیتی ہے آپ کو پتہ کہ یہاں فیصلے محفوظ ہیں ہم بڑی طرح محفوظ رہتے ہیں فیصلے تو آرڈر ہی نہیں آتے کئی حکم آپ نے ہم نے دیکھ لی ہیں ریکارڈ کے اندر وہ جو سچ ہے یا اور سچ تو بولنا چاہیے اور بہت سے دوست کہتے ہیں تم سچ زیادہ بولتے ہو کئی لوگوں کو میرا یہ سچ پسند نہیں ہے عمران ریاض آپ کے پتہ کی قیمت ادا کر رہا ہے عمران ریاض کیس جس طریقے سے ہیڈنل کیا گیا دیکھیں میرا اتفاق پہلے دن سے نہیں ہے میں بل میں بات نہیں رکھتا اور میں بات کرتا رہتا ہوں اور میں نے یہ بات پڑی دفعہ ریش بھی کی تھی جن کسی کے پاس تھا انہیں پہلے کیوں نہیں چھوڑا اتنا عرصہ کیوں رکھا کس لیے رکھا کیا مقصد تھا اور جس تکلیف اور کرم میں عمران ریاض ابھی ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں ماں سوے گلے اور شکوے اور میں کیا کر سکتا ہوں یا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم صرف تماشیے دیکھ سکتے ہیں ہم گلے شکوے کر سکتے ہیں وہ پہلے ابھی اس کے اندھے نے کہ اٹھا گندے ہیلدی کیوں نہیں یہ تکلیف ان سے پوچھیں اگر حضرت صدیق یہاں وقت گزار رہا ہے باہر وہ کالت کا نقصان کتنا ہے فیملی سے دھور ہے اور اگر پاکستان میں نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں پاکستان میں جانے دیا جا رہا آج میں آپ کے سامنے بیک پک میں ریپورٹ چلا رہا ہوں ویسے تو میں نے ذکر کیا میرے گھر آپ کو یاد ہوگا اور وہ ویڈیو بھی بیک گراؤنڈ پر آج چل رہی ہوگی صرف دھرانے کے لیے کچھ تاریخ کی اور آرکمہ چیزیں سیدھی رکھنی ہے تو پیٹرول بم وہ سے حملہ ہوا سٹیٹ فائرنگ ہوئی ٹی وی چینلز نے بہت کورج دی اس کو اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہے ساری چیزیں میں کوئی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو ریکارڈ پر نہیں ہے اور سوارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے اس کی فرنسک ریپورٹ چو ہے وہ میرے تک پہنچ گئی ہے فرنسک ریپورٹ آپ پڑھ لیجئے گا پیٹرول بم بھی برامد ہوا اور اس کے ساتھ ایکسپلوسیف پہ لگا ہوا تھا پھر میری گھر مختلف وقت پہ لوگوں کا آ جانا کبھی رات کو بھارا وجہ میٹر چیک کرنے آ جانا بیٹا نماز پڑھنے جانا وہاں چھے چھے لوگوں کا موجود ہونا گاڑی کو ٹریس کرنا پھر کوئی پولس کے سپیشل لوگوں کا آ جانا جناب آپ کے کیوری چیک کرنے گھر کے حوالے سے اور میں باتیں کئی نہیں بتانا چاہتا میں صرف بتا سکتا ہوں کہ یہ تکلیف اتنی آسان نہیں ہے فیملی کے لئے بڑے مسائل ہے فیملی کھل کے بات نہیں کر سکتی بھائی بہن باپ بیان نہیں کر سکتا چلیں صرف مقصد یہی ہے اللہ دعا ضرور کیجئے گا عمران ریاض کی بازیابی ریکاوری کے لئے بڑی تکلیف میں فیملی ہوگی یا ہے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گفتگو ہوئی ہیں وہ میں نہیں بتانا چاہتا آپ کو سمہ در ٹائم بتائیں گے چھوڑیں ابھی حلال یہی نہیں ہے دو اہم بہت اہم ایشیو ہیں ایک تو میں نے ہم نے میں نے فائل کیے مرین احمد میرا ایسوسیٹ ہے اس کے دور سے اکثر یونان کشتی حادثہ تھا جو پاکستان سے لوگ سمگل لوکے جاتے ہیں یعنی وہ پیسوں کے نام پر تاکہ کوئی اپنے اور اپنی جمع پونجی اور اس کے بعد جو حال ہوتا ہے میں نے اس میں مختلف تخواستے دی تھی کہ جلوی شرکمشنر بنایا جائے روکا کہ ایسے جا سکے تاکہ آئندہ سے ایسا کوئی بڑا ثانیہ نہ ہو سکے کچھ نہیں کیا نہ اپنے پرانی حکومت نے کچھ کیا نہ نگران حکومت نے کچھ کیا تو آلٹی میلڈی ہائی کورٹ پٹیشن دائر کر دی تھی اس پر اعتراض لگا تھا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے اعتراض دور ہوا جسیز آسم حفیث صاحب سے اس پر نوٹس جاری کر دی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے نوٹس جاری کر دی ہے اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ اب تک یہ رک کیوں نہیں رہے ہیں یہ رکنا بڑا ضروری ہے یہ رکیں گے تو حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے اسی طرح جناب والا جو ہے نا کمیشن کے حوالے سے پیر تک سماعت ملتوی کر دی ہے چیف سیکٹری پجاب کو ذاتی حصیت میں دوبارہ طلب کر لی ہے ایڈیشن چیف سیکٹری پوش آپ روز کھڑے ہو کر التباہ مانگ رہے ہیں جوڑیشن کمیشن بنایا نہیں اگر نہیں بنایا تو کیا وجہ کیوں نہیں بنایا کمیشن بنانا یا نہ بنانا آپ کا کام ہے آپ اس کو مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں جب یہ ثانیہ ہوا ہم نے اگلے دن کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی کے بعد ہم نے حکومت کو رپورٹ بھیجی تھی جیسے آزم نے کہا تریبیرل بنانا میرا کام نہیں ہے ہمیں مزید وقت دیا جائے یہ کیس بہت دیر سے چل رہا ہے مزید دینا ضرورت نہیں ہے محابل انویسٹی کے معنی پر اگمان کے اندر کمیشن بنا دیا گیا ثانیہ جوڑا پر اکتالیس دن ہو گئے ہمیں اور اس چیف سیکٹری کو میں شوکا انویسٹی جاری کر دیتا ہوں جو بات بھی کرنی ہے چیف سیکٹری آ کر کہیں اگر نہیں آیا تو میں شوکا انویسٹی جاری کروں گا عدا تو کا یہ کام نہیں کوئی حکم دے کہ ٹرائبینل بنائیں تیر تک کے لیے سماعت جو ہے نا یہ ملتوی کر دی اب میں نے یہ دیکھا ہے بنیادی طور پر میں نے کیا یہ کوشش کی ہے میرا تو کام یہی نہیں ہم تو یہ چار رہے گئے اور میں نے بڑے جوریشن کمیشن لوگوں کا بڑا اعتراض رہا کہ کیا کام کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بہت سے کام لیے گئے پھر یہاں اگر دکھا جائے پیٹرولیوم کی قیمتوں کے حوالے سے وہ لہذا بات ہے ان کمیشن کو چلنے نہیں دیا گیا میں نے اگرہ کی قیمتوں جو گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بہت کام ایسے کی ہیں لائنر لکھے روزوں میں لوگ مر گیا آتا تقسیم کرتے ہوئے اور وہ بڑے بیہانک ہیں جو آپ کی نگران حکومت کے پاس اور نگران حکومت کے ایک وزیر جو ہیں وہ کوئی 1.5 ملین پاؤنڈ شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی مصدقہ اطلاعیں آ رہی ہیں اس طرح یعنی یہ نگران حکومت میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ کہاں ہیں ناب کہاں ہیں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کہاں یہ سوئے ہوئے ہیں سارے ذرا بتایا نا یہ یعنی اگر یہ کرپشن ہو گی رہا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ لوٹ بار گیا چاہ لیا کیا ان کو مادر پیدہ ازادی دے دیئے آخر میں جو ہے اپیل تیار کر لی ہے انہوں نے اپنا جو ہے کیا نا میں اپنا سنم جعبید وارہ کے حوالے سے اپیل جو ہے نا وہ تیار کر لی ہے جو پروسیکیوشن ہے زمانتے منسوقی کے حوالے سے وہ دائر ہوگی زمانتے وہ کہہ جائے کلت ہم کرا دیا جائے انسان دہشت کر دینا میں تو پہلا کو بڑے ریئر کیس ہے کہ جہاں پر آ کر زمانتے کینسل کرنے کے حوالے سے معاملات کی طرف آئے ہیں لیکن ابھی تو فی الحال وہ وہ بھی اگر نوکھے طریقے سے جو ہے اپنا انہیں جھناکس پریڈ میں پھیج دیا ہے اب یہ یہ کہ یعنی بندہ اتنے عرصے سے اندر رہ گیا کچھ جب گرفتاری تب تک کیوں نہیں اور کوئی پوچھنے والا ہے ان کو کہ نہیں راسکل آئی اور جو ہے نا تحریم آئی کی زمانتے خارج کرنے کے لیے خاص دائر کر دی ہے جیسے شہرام صاحب اور دو لوگ نہیں بیچنے کی ہے یہ بینکنگ کرائیم جو ہے نا وہ اس کونٹیکس میں سارے معاملے کو وہ دیکھ رہا ہے اور ایک اور جو ہے نا بنیادی طور پر عزر مشوانی کے بھائی جو ظہرالحسن کی بازیابی کے لیے دو ہفتوں کے اندر پروفیسر ظہرالحسن کو بازیاب کرنے کا ہو یعنی دو ہفتے یہ بھی یہ گزرے ہی نہیں ہے چھوڑیں ان باتوں کو ان عدالتوں پر کوئی برابند رابند نہیں ہونا میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کچھ اتنے سے سے کہا ہے امیران ریاض اور باقی سارے بہت سے ایسی چیزیں ہمیں موجود ہیں ایس وی آپریشن وغیرہ جیسے سلطان تنویر نے بہت سے لوگوں کو آپ بلائیں لیکن یہ بزہار یہ کوئی ایفرٹ نہیں لگتی کیسے آپ کو پولٹیویٹی جو ہے نا وہ آپ معاملہ سارے کو دیکھ سکیں آپ سمجھ سکتے ہیں کام کیا اسی طرح فرش زادی ہے ان کے بیٹا اور بیٹی ہے ابھی ایج ہی کوئی نہیں ہے اور ایکسپر ہے اور وہ ملک سے باہر سیر کرنے کے لیے جانا جاتے تھے ٹرکی تو روک لیا گیا پاسپورٹ کنٹرول اس میں نالی اس کے لیے لڑائی لڑی ہائی کوٹ آتے ہیں ہائی کوٹ بیٹھ کر وہاں منسٹی میں جا کر گئے یہ ساری باتیں کہیں ہیں ہائی کوٹ اصول طور پر ہائی کوٹ کوئی خط کلت مکنہ جی کیوں بھیج رہی ہے وہاں پر وہاں بھیجاں میں نے انٹرکورٹ اپیر بھی فائل کر دی ابھی تک وہ بھی حسبات نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بس گیس کوئی نہیں اس نے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کہا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا بچوں سے کیا تنصر نہ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریکارڈ کے اوپر آویلیبل ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد